اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ آج آپ لوگوں کو لائف جو فیڈبیکس ہیں آج ہم نے فیڈبیک ریویو کیا ہے ٹیم فور ایکس کی سگنل سرویسز کے حوالے سے تو ہمارے جو گروپ ممران ہیں ان میں سے کچھ کے کیا ریویوز ہیں جو آپ کو شیئر کیے جارہے ہیں آج ہی کے جو ریویوز ہیں سارے وہ پبلک کیے جارہے ہیں تاکہ آپ کے سامنے جو کرنٹ ممران ہیں ان کے جو ویوز ہیں سب کی جو پسند نا پسند ریویوز کو دیکھ سکیں اور آپ کے لئے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے کہ پروفیشنل سگنل سرویسز کے اندر یہ ایتھکس ہوتی ہیں کہ آپ اپنی ہر چیز پبلک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں لوگوں کو پورا موقع ملتا ہے کہ وہ سرویسز پر یقین کرتے ہیں مطمئن ہوتے ہیں تو وہ سرویسز کو آپ کی جوائن کریں اور اگر نہیں مطمئن ہوتے ہیں تو دیفنیٹلی دیکن فائنڈ ایس ویل شروع کرتے ہیں جناب جو آپ کا فیڈبیک نمبر ون ہے یہ توہیس صاحب ہیں وہ بسکلی آپ کو لکھا وہ نظر نہیں آرہا نام اوپر مینشن کیا ہوئے یہ توہیس صاحب ہیں آپ نے یہاں پر سب کو سیون اوپشنز دیئے تھے دوپیر میں دو بچ کی اردتیس منٹ پر کہ سرویسز کے حوالے سے ایک ورڈ میں آپ لوگوں نے جواب دینا ہے بیسٹن پاکستان ان بیٹی پل ایکسلنٹ ویری گوڈ گوڈ سرویسز سب نے ریویو دینا ہے اپنے فیڈبیکس جو ہیں وہ ریکارڈ کرانے تو یہ توہیس صاحب ہیں جنہوں نے کہا ایکسلنٹ یعنی نمبر ٹو انہوں نے اوپشن سیلیک کیا یہ آکیب صاحب ہیں جنہوں نے اوپشن نمبر تھری ویری گوڈ سرویسز سیلیک کیا یہ اسمان صاحب ہیں جنہوں نے نمبر ون سیلیک کیا یعنی کہ ان کے مطابق پاکستان میں بیسٹ انبیٹیبل سرویس ہماری ہے اس کے بعد واسف صاحب ہیں جنہوں نے بیسٹ ان پاکستان اوپشن نمبر ون انبیٹیبل سیلیک کیا اس کے بعد ارسلان صاحب ہیں انہوں نے بھی نمبر ون اوپشن سیلیک کیا یعنی بیسٹ ان پاکستان انبیٹیبل اس کے بعد نمبر سکس منظور صاحب ہیں جنہوں نے اوپشن فائف سیلیک کیا ان کے مطابق ہماری سرویسز ایوریج ہیں ان کے کچھ ایشیوز تھے جو آج انہوں نے اپنی پرابلمز بتائیے کہ سر مجھے ایٹی پی کے سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے مجھے ٹریٹ کے لینے کے اندر ایک دو میتھڑ سمجھ نہیں آ رہے اس لیے میں نے ایوریج ریکمنٹ کیا ہے سرویسز اچھی ہیں لیکن مجھ سے نہیں ہو رہا دو جو انہوں نے اپنی پرابلمز پرابلمز بتائیے ہیں اس پہ ان کو آج ہم نے پورا گائٹ کر کے سمجھا دیا ہے تاکہ جب ہی نیکس ریویو دیں تو وہ ان کا ریویو ٹاپ فور کے اندر آئے فائف سکس سیون میں انشاءاللہ نہ آئے اچھا جی اس کے بعد نمبر سیون حسنین صاحب ہیں انہوں نے بیسٹ ان پاکستان انبیٹیبل نمبر ون اپشن سلیک کیا اس کے بعد اکرام اللہ صاحب ہیں انہوں نے اپشن ون سلیک کیا بیسٹ ان پاکستان انبیٹیبل اس کے بعد سلمان صاحب ہیں نمبر ون سلیک کیا بیسٹ ان پاکستان انبیٹیبل اس کے بعد وکیل وکیل صاحب ہیں جنہوں نے اپشن نمبر 3 سلیک کیا اس کے بعد امبیاء صاحب ہیں جنہوں نے اپشن نمبر 1 انبیٹیبل بھی سلیک کیا اور اس کے بعد آپ یہ میسیج پڑھ سکتے ہیں جنہوں نے لکھا ہے کیونکہ جس طریقے سے ہر قسم کے حالات میں آپ ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہماری ہر ٹریٹ کے بارے میں جو فکر اور احساس آپ رکھتے ہیں وہ شاید ہی بلکہ بہت مشکل سے کوئی سمجھ رکھتا ہوگا کیونکہ سگنلز دینے کے بعد بھی آپ واتس اپ میسیج کے ذریعے بھی وقتاً فوقتاً سمجھاتے ہیں شکریہ ٹیم فور ایکس ان جزا کرنا سو یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں مطلب ان کو جواب تو خالی ایک اس میں دینا تھا لیکن کتنا تفسیر ہی انہوں نے خیر اپنا ویو دیا یہ ان کی اپنی خوشی کا اظہار ہے اچھا جی اس کے بعد ذلفقال صاحب ہیں جنہوں نے اپشن نمبر 3 سلیک کیا very good services اس کے بعد جناب رضا صاحب ہیں جنہوں نے اپشن نمبر 2 سلیک کیا excellent اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ پر وہی ایک ہی میچ دو بچ کے 38 منٹ پر سب کو گیا ہے اور اس کے بعد ہی کہ آج کے سارے یہ ریویوز ہیں اچھا جی اس کے بعد مشال ہیں انہوں نے اپشن نمبر 3 سلیک کیا very good services اس کے بعد شیروز صاحب ہیں انہوں نے اپشن نمبر 1 سلیک کیا best in پاکستان unbeautable اس کے بعد آفاق صاحب ہیں جنہوں نے اپشن نمبر 4 سلیک کیا good services اس کے بعد ابراہیم صاحب ہیں جنہوں نے اپشن نمبر 2 سلیک کیا excellent services اس کے بعد عبد الملک صاحب ہیں جنہوں نے اپشن نمبر 2 سلیک کیا excellent اس کے بعد ساجس صاحب ہیں جنہوں نے اپشن نمبر 1 سلیک کیا best in پاکستان unbeautable تو جناب یہ ہمارے ممران کے ریویوز تھے جو آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے public کیے تاکہ مطلب مین مقصد کیا تھا ان کو public کرنے کا کہ آپ لوگوں تک ریویوز پہنچنے چاہیے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اگر ہم services دے رہے ہیں تو اس کو at the same time لوگوں کے reviews جو ہیں جو feedbacks ہیں وہ بھی public کرتے ہیں recently ہم نے facebook پر بھی public کیے تھے لوگوں کے reviews لیکن یہ آج کے تازہ بالکل جو feedbacks ہیں لوگوں کی پسند نہ پسند تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کسی بھی ایسی services اور کیا expect کریں گے کہ mashallah کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جس نے poor service اللہ نہ کرے یا worst services slack کیا ہو صرف ایک تھے جنہوں نے average slack کیا ان کے اپنے دو issues کی وجہ سے جو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے اور ان کو right away ان کے اس feedback کے بعد فورا ہم نے سمجھایا اس کے علاوہ آپ کے سامنے ہے more than half نے number one slack کیا number two slack کیا کچھ ہیں گنتی کے جنہوں نے three اور four slack کیا ہے تو میرے خیال میں کسی کے لیے بھی فیصلہ کرنا آسان ہے کہ اگر کوئی ہماری signal services لینا چاہے تو کتنی کارامت ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی میرے خیال میں یہ اس کا مو بولتا ثبوتیں سب اپنی دعاوں میں آ رکھئے گا اللہ حافظ